بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت علیم ہے خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہیں خوش باش رہیں بخیر و آفیت رہیں اللہ کی امان میں رہیں آٹھ بڑا ہنگامہ خیز دن ہے اور بڑے بڑے فیصلے ہیں آج جو ہونے جا رہے ہیں ان سارے فیصلوں کا تعلق عمران خان صاحب سے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ آج جو ایک فیصلہ سنایا جانا ہے دورانے نکاح جو ہے دورانے عدت نکاح کیسٹ ہوئے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے لگا ہے اس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا اس فیصلے کے کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے مگر نیب بھی عمران خان صاحب کے خلاف آج ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے کچھ اس کی ڈیٹیل بی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج ایک ایسی عدالت کی لائف سٹریمنگ ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ اس کی لائف سٹریمنگ ہو پہلے اس سے پہلے ایک جج صاحب نے کوشش کی تھی مگر وہ کوشش ناکام ہوئی تھی کوشش ناکام کیوں ہوئی تھی اور آج کی کوشش جو لائف سٹریمنگ کی ہے کیا وہ کامیاب ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی ایسے صورت میں جب وہ تمام لوگ جو کہ ایجنسیوں کے سربراہ ہیں جن کا براہ راست تعلق ایجنسیوں سے ہیں جب ان کو پیش کیا جانا ہے تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ لائف سٹریمنگ کر دی جائے آج اسلام آدھ ہائی کورٹ میں عدالت نمبر جو دو ہے اس کے اندر کیسز کے سبات کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہنگامہ خیز قسم کی ڈیٹیئر ہے وہ شیئر کرو گی مگر ویلوگ کے آغاز پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نواز شریف صاحب نے جو گزشتہ روز ایک تخریر کی دوبارہ سے مسلم لیگ نون کا صدر بننے کے بعد تو اس کے بعد مجھے یہ پکا یقین ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھرپسٹ کی ضرورت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موالج کی ضرورت ہے نواز شریف صاحب کو نفسیات کہتی ہے کہ زندگی میں جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ گزر جاتا ہے جس کے وراء سے آپ کا ذہن وہی پر اک جائے بچپن میں کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں انسان کا ذہن وہی کا وہی رک جاتا ہے آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ کی سوچ وسیع نہیں ہو پاتی لیکن اس کا تعلق صرف بچپن یا جوانی کے ادوار سے نہیں ہوتا بڑھاپے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایک ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے جو آپ کی سوچ کو آپ کی سوچنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس کو وہی پر بند باند دیتا ہے وہی پر روک دیتا ہے میاں نوازشریف صاحب جو ہیں وہ سال دوہزار سترہ سے آگے بڑی نہیں رہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پچھلے دوروں کے اندر کیا ہوا وہ کس طرح سے اختدار میں آئے بس انہیں اتنا یاد رہتا ہے کہ ساکب نصار کے عدالت نے دوہزار سترہ کے اندر جب ان کو فارغ کیا تھا تو دوہزار سترہ میں اگر وہ فارغ نہ ہوتے تو پاکستان میں دودھ اور شاید کی نہریں بہری ہوتیں وہ دوہزار سترہ سے آگے نہیں بڑھ رہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں میاں نوازشریف صاحب کو ایک اچھے معالج کی ضرورت ہے ایک فیزیشن کی نہیں ایک اچھے معالج کی ضرورت ہے ایک تھیرپسٹ کی ضرورت ہے یا آپ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کوئی ریکمینڈ کر سکیں میاں نوازشریف صاحب کو جو ان کی کانسلنگ کر سکے کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے ویسے تو سب نے تقریر سنی تھی میں آتی ہوں کیسے کی سماغ کی طرف بھی آتی ہوں مگر جن جن لوگوں نے میاں نوازشریف صاحب کی تقریر سنی تھی اور باقیادہ سنا ہی گئی وہ تقریر اس میں سب کو اندازہ ہوگا کہ میاں نوازشریف صاحب نے صدر بننے کے بعد بھی ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی عمران خان کے اوپر تحمتیں تو بڑی لگا رہے تھے پی ٹی آئی کے اوپر بڑی بات جت کر رہے تھے نوازشریف نہیں شہباشریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ فوجیوں کے پیروں میں بیٹھتے تھے عمران خان صاحب اور ہمارا منڈیٹ چوری کرنے والا عمران خان تھا ڈبے ہمارے بدلے گئے تو عمران خان اس کا بینیفیشری ہوا لیکن ان ساری باتوں کی باوجود بھی آج عمران خان کو کیا آپ شکست دے پائے نہیں دے پائے عمران خان کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے اس کے بدلے میں ایک سوشل میڈیا کی ٹیم تو بن پا نہیں رہے گیا آپ روہوں سے اتنے بڑی سیاسی جماعت ہیں یہ دو بڑے خاندانوں کی دو بڑی سیاسی جماعت ہیں مگر آج تک سارے تین سال کا خمیازہ عمران خان کے اوپر ڈالتے ہیں مگر اس وقت سے اب تک رجیم چینج ہو گیا پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ چلی گئی پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ہم نے دیکھ لی اب موجودہ جو گورنمنٹ ایمنڈیٹ چوری کے ساتھ وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کا توڑنی آپ کو اسے ہو پایا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آئی ٹی کے اندر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آئی ٹی کے اوپر بڑے بڑے منصوبے تو بن رہے ہیں مگر ایک سوشل میڈیا کی ٹیم بھی بنائیں جو مران خان صاحب کے بیانیے کو کاؤنٹر کر سکے جو اس نیریٹیب کو کاؤنٹر کر سکے جس کے وجہ سے آپ روک سمجھتے ہیں کہ پچیس کروڑ جو عوام ہے وہ بغاوت پر اتر آئی ہے تو اینی ہو بیسے کل کے حوالے سے کچھ لوگوں نے شیئر کیے اپنے کومنٹس کے میڈم سوچا جا رہا ہے کہ شاید بم صرف اٹھائیس کو نہ پھوڑا جاتا تین دن پھوڑا جاتا کیونکہ ان تین دنوں میں گورنمنٹ کے اوپر بم پھوٹنے والے ہیں ایک دن کا جو بم پھوڑا تھا تو اس کے اوپر تک چھٹی کر دی مگر باقی دنوں کا کیا کریں گے یہ باقی دنوں کے اندر جو بم پھوٹنے والے ہیں وہ اس کے تفصیل میں اب یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی کے خلاف دونانے عدد جو ہے وہ نکاح کیس ہے وہ آج لگا ہوا ہے انتیس مئی کے تاریخ خود کی بلکل مقرر تھی اور کچھ ہی دیر کی اندر یہ فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا آج چند گھنٹے پہلے جو ہیں علماء کی طرف سے بقادہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں اس بیانی کو کاؤنٹر کیا گیا کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک عورت جب اپنی گواہی خود دے رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے نکاح کو جو ہے وہ غیر شریع قرار دے دیں گے پبلک کا ریاکشن اس کے اوپر بہت زیادہ ہے مسلمانوں کا یہ کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں بھی اردو سمجھی اور بولی جاتی ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے جو اردو کو سمجھتے ہیں جن کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آج عدالت کی طرف سے کوئی اس قسم کیا فیصلہ سنایا جائے گا ویسے یہ سب جیوڈس معاملہ ہے اور جب تک عدالت اس کو اناؤنس نہیں کرتی اس کے اوپر آپ مزید بات نہیں کر سکتے لیکن بات اتنی سی ہے کہ یہ غیر شریع نہیں تھا بلکہ شریعت کے لحاظ سے نکاح تھا اور اگر یہ غیر شریع تھا تو سب سے پہلے اس مفتی کو پکڑنا چاہیے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی گواہی پھر ناکافی قرار دے دے جو کہ قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے یا پھر یہ ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی صورت میں جب سپریم کورٹ کے اندر آج مبارک ثانی جو قادیانی ہے اس کی کیس کے حوالے سے علماء نے فیصلہ کیا ہے مولانا حضرات نے فیصلہ کیا ہے خط میں بہت کانسل کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ درانے عدد نکاح کیس میں کوئی اس قسم کا فیصلہ میں دیکھنے یا سننے کو ملے گا جس سے پبلک کا ایک ریاکشن بہت زیادہ سخت آئے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہوگا اور یہ ثابت کرے گا کہ عمران خان صاحب اور عبوشہ بیوی کا جو نکاح ہے وہ شرع لحاثے ہوئے وہ غیر شرع نکاح نہیں تھا دوسرے جو موسٹ امپورٹنٹ ہیپننگ ہے وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کی عدالت نمبر دو کے اندر لگی گئی ہے بہت ہی اہم ہے بہت ہی اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے جو پچھلے سمات میں محسن اختر قیانی صاحب نے کہا تھا کہ اس سمات کی جو اسلامباد ہائی کورٹ کی جو سمات ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے جس میں احمد فرہاد کا کیس لگا ہوا ہے شائر اور صحافی کا تو اس کے لائف سٹریمنگ ہوگی ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے پورے انتظامات کر دیئے کیانی صاحب کی عدالت کی لائف سٹریمنگ کے لیے اس کی پرسیجر پورا مکمل کر دیا گیا ہے لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی سمات میں کون کو لوگ آ رہے تھے تاکہ آپ لگوں کو اندازہ ہو کہ کتنی امپورٹنٹ یہ سمات ہونے جا رہی ہے آج کی سمات کے اندر گیانی صاحب نے جو بلال یعظاتی حیثیت میں وہ وزیرحقانون صاحب کو بلایا تھا کہ آئیے اور پیش ہو جائے گے سیکرٹری دفاع کو بلایا کہ آئیے اور پیش ہو جائے گے سیکرٹری جو داخلہ ہیں ان کو بھی بلایا پچھلی سمات میں سیکرٹری دفاع پیش نہیں ہوئے تھے سیکرٹری داخلہ صرف اس میں آئے تھے اس بار جو ہیں وہ سیکرٹر کمانڈر ان کو بھی طلب کیا حیثیتی حیثیت میں آئیے اور پیشت ہو جائے گے سامنے اور جوابات دیجئے ان سوالوں کے جو گیانی صاحب پوچھیں گے اس کے علاوہ جو ایم آئی کے ڈائریکٹر ہیں اور آئی بی کے ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا بھی محسن اخبر گیانی صاحب نے لائیو سٹریمنگ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگی اور اس دھماکے کو روکنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایک رکاوٹ ہے اور وہ رولز کے اندر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں ان کے مطابق اس عدالت کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہو سکتی پبلک اس کو لائیو نہیں سن سکتی نہ دیکھ سکتی ہے اور اس کے رولز جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں ماضی میں جو اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اتر منولہ صاحب اتر منولہ صاحب نے بھی اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی لیکن ان کے بھی انتظامات مکمل ہونے کے بعد جب ان کے نالج میں یہ بات لائی گئی تھی کہ سر یہاں پہ رولز نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کو امنڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد کچھ ہو سکے گا تو جتنی دیر میں یہ سارا مکمل ہونا تھا پورا معاملہ اتنی دیر میں آتر منولہ صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلے جائے تھے ابھی جو ہیں یہاں پر خاجہ آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں مگر جسٹس موسن اختر کی آنی ہے وہ بزید ہے کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی آج یا تو رولز کے اوپر بلڈوزر چلے گا یا پھر قیانی صاحب کی لائیو سٹریمنگ کے اوپر بلڈوزر چلے گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ لائیو سٹریمنگ بہت مشکل ہو جائے گی اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن جو ذاتی حیثیت میں اگر یہ لوگ پیش ہو گئے جو کہ ناموم کی نظر آتا ہے اگر یہ لوگ پیش ہو گئے تو آج اسلامت ہائی کورٹ کی عدالت نمبر دو سے بڑا دھماکتہ کہیں ہونے والا دیکھتے ہیں اسلامت ہائی کورٹ کے اندر جو عدالت نمبر دو لگے گی اس میں جن جن لوگوں کو طلب کیا ہے کیا وہ عدالت کو مقدم مانتے ہوئے پیش ہوں گے یا انہیں اپنے اختیارات کا اور طاقت کا نشہ زیادہ ہوگا اس کے اوپر آج دیکھنا پڑے گا ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیاب ریفرنس ہوئے ہیں نیا عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیاب نے ریفرنس تیار کیا ہے اور اس میں توشہ خانہ کے اندر سی چیزیں نکال کے توشہ خانہ سے ہی منسلک کر کے ایک ریفرنس تیار کیا گیا اور یہ اس وقت ریفرنس تیار ہوا ہے جب نیاب ترمیمی آرڈیننس بھی پاس ہوا ہے جس کے حساب سے چودہ دن کی وجہ چالیس دن کا جسمانی ریمانڈ ہوگا جس کے اندر اگر کوئی تفتیشی آفیسر جو ہے غلط کیس بناتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی اور قانونی لحاظ سے اگر میں آپ روک کے بتاؤں تو تین سال تک کی سزا قانونی لحاظ سے ایسی ہے جو معطل ہو سکتی ہے تو اسی لیے اس کے اندر سرہ سر بدنیتی شامل ہے اگر آج کیونکہ اطلاعات ہیں یہ میرے پاس کہ نیاب یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے نیا ریفرنس تیار کیا ہے یہ ریفرنس آج وہ فائل کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر گرفتاری ڈال دی گئی تو پھر عمران خان صاحب کو لمبا جیل میں ڈالنے کا پورا پلان اس وقت مبن چکا ہوگا کیونکہ جو نیاب ہے اس کے صورت میں اگر گرفتاری ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی کیس میں تو ایسی صورت میں چالیس دن تک وہ نیاب کے جسمانی ریمان کے اندر موجود رہیں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں اپنا رول بہتر انداز میں پلے کریں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ایک ایشو کی اوپر پیزے کیسز چال رہے ہیں تو اسی ایشو کے اوپر نئے سرے سے نئے کیسز یا نئے ریفرنس کا کوئی تک نہیں بنتا کوئی جواز نہیں بنتی تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینکیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب جیل میں ایک لانگ پلاننگ کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ٹائم باقی رہ گیا اس کے بعد ججیس کی باقیادہ طور پر چھوٹیاں شروع ہو جائیں گے تو غالب امکان یہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو جون کے آغاز تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اگر ایسا ممکن نہ ہو سکا اس ریفرنس کے بعد تو ایسی صورت میں ججیس کی چھٹیاں ختم ہونے تک عمران خان صاحب شدید ترین درمی میں وہیں پر موجود رہیں گے جہاں پر ابھی موجود ہیں ایک اور اہم خبر جاتے جاتے وہ بھی آپ کو دے دوں شہر بانو ایس پی شہر بانو آپ سب لوگوں کو یاد ہوں گی اچانک سے منظر عام پر آئیں اور افق پر پہنچ گئیں تو ابھی شہر بانو کے صاحبہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ موجودہ وزیر داخلہ موسی نقوی صاحب ہوئے ہیں یہ ان کی پرسنل سیکیورٹی آفیسر جو ہیں وہ تائنات کر دی دیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں خدا